پھر اس کے ٹوچمنٹ کی حوالے تھے پھر ہم کیسے جاتے ہیں بسیار ایک ٹیلر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ انسائٹی سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یا اس ٹرس اتنا زیادہ وہ لے لیتا ہے کسی بھی بات کی پر ہمارے بات جب آتا ہے اس کے اثرات تو مختلف ہو سکتے ہیں ہم سب سے پہلے تو میں تشخیص کرتا ہوں کہ بیماری کیا ہے صحیح یا کچھ سمدہ ہیلنگ میں ایسا ہے کہ ایک نیچر نیچرل انرجی ہے اور اس میں تشخیص کا بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے میری بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب میں ہیلنگ سیشن دیتا ہوں تو اس میں ہوتا ہی ہے کہ بہت سے لوگ اس میں بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو کیا پرابڈم ہے صحیح نہیں پتا ہوتا ہے کیونکہ سب کے کانسلنگ اس وقت نہیں کیا جا سکتے کیونکہ وہ ایک کلاس ہوتا ہے اور بہت مختصر سر ٹائم ہوتا ہے اور بس لے لیتا ہے وہ ضروری بھی نہیں تو وہ اس میں وہ کرانی ٹیزز ان کے ایسے ٹینشن ڈپریشن الحمدللہ پرمنٹ لیکیور ہو جاتے ہیں بلکل پرمنٹ لیکیور ہو جاتے ہیں ریموف ہو جاتے ہیں ان کے پوریز مجھے نہیں پتا ہوتا ہے اگلے دن جب میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں جو پرابلم تھا وہ ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو پرابلم کیا ہے لیکن وہ سمدہ ہیلنگ کے سیشن میں جب آ جاتے ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا کچھ کیا مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈپریشن میں یا اس ٹریکس کا شکار ہوتے ہیں یا ٹینشن میں سلے جاتے ہیں میں سال کی طرح پر میں ہوں کوئی بہت بڑا واقعہ ایسا ہو جاتا ہے میں ساتھ اچانک کہ جس سے مجھے بہت پریشان ہو جانا چاہیے لیکن میں پریشان نہیں ہوتا ہوں اس سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر میں پریشان ہوں گا اور وہ پرابلم جو میں شاہد اس وقت کیریئٹ ہوا ہے تو میں اچھا نہیں سوچ سکوں گا مجھے اس کو سولف کرنا ہے مجھے اس کو فیس کرنا ہے اب پرابلم تو آ گیا ہے تو اس کو مجھے فیس کرنا ہے سولف کرنا ہے اور میں اس کے سولوشن میں لگ جاتا ہوں لیکن کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسے شدید قسم کے پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں خوف زیادہ ہو جاتے ہیں اپنے برس کو سوار تاری کر لیتے ہیں اس کے وجہ سے بہت زیادہ دیفنیٹلی ذہنی دماؤ جیسے ہم اسٹریس بھی کہیں وہ بھی ہوتا ہے اس سے ہارٹ کا بھی پرابلم ان کے لیے ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ شکار ہو سکتے ہیں مختلف بیماریوں کا جس پہ شگر بھی ہو سکتی ہے جس پہ بلک پریشار بھی ہو سکتا ہے تو وہ کس طرح کی لوگ ہوتے ہیں آپ سیکلالوجیکلی کیا کہیں گے کہ وہ کیوں ان حالات کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمیں اس کا مقابلہ کرنے جسے آپ نے بھی اس دن کہا کہ کوئی بھی حسیٰ بات ہو کوئی بھی پریشانی ہو آپ نے نہیں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نیے ٹھیک ہے آگر یہ بیماری وہ پرابلم آیا تو وہ اس کو فیس کریں گے فیس کریں تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو دیفریکشن میں اور سپیچر ایسے کے لئے وہ کوئی بھی مسائل تو زندگی میں ہوتے رہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے سب انسانوں کے ساتھ پرابلمز تو ہیں لیکن پرابلمز کو سمجھ کے کہ یہ پرابلم ہے اس کے حقیقت کو سمجھ کے کہ یہ پرابلم ہے تو اس پہ پھر کام کیا جائیں اور اس کو سالف کرنے کے کوشش کیا جائیں اگر کوئی پرابلمز سالف نہیں ہوتے ہیں تو دروازے اور بھی ہوتے ہیں بہت سارے تو کوئی بات نہیں ہے دوسرا راستہ اللہ کھول دیتے ہیں دوسرا دروازہ کھول جاتے ہیں سائیکلوجی کے حوالے سے میں نالج کے حوالے سے آپ سے بات کروں کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی ایسے پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں پرابلمز تو بہت آ سکتا ہے کوئی حادثہ زندگی میں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہاتھ سے چلے جاتے ہیں کوئی بھی ہاتھ سے کوئی چیز جا سکتا ہے کوئی چیز تو ہاتھ سے جو کچھ چیز چلے جاتے ہیں کسی انسان کی وہ اس کے بعد چون کی ظاہر ہے افسوس تو ہوتے ہیں تھوڑا بہت آ جاتے ہیں انسان کو تھوڑا گبراب سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس پرابلم کو اس طریقے سے حل کریں کہ ایک تو آپ ہمیشہ کوئی بھی پرابلم آ جاتے ہیں آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ پرابلم واقعی ہے لیکن یہ اپنے اندر لیں یہ اپنے اندر یہ سمجھ لیں یہ اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ یہ پرابلم حل ہونے والے جب آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ حل ہو جائیں گے تو وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ کہ یہ کبھی حل نہیں ہو سکیں گے تو وہ واقعی حل نہیں ہو سکیں گے کیونکہ آپ ہاتھ پائر وغیرہ آپ کی دماغ کام نہیں کریں گے اس صورت میں تو وہ حل نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے اندر ایک امید ہے ایک جلک امید کی ہے آپ کے اندر اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عشف المخلوقات اللہ تعالیٰ کے بڑی طاقت ہیں یا اگر آپ خدا پہ توبنہ حضور بلائی کی نہیں بھی رکھتے ہیں اس کے طاقتوں پہ توبنہ حضور بلائی کی نہیں بھی رکھتے ہیں تو سائنس بھی آج کل بتاتے ہیں آپ کو کہ انسان انلیمیٹڈ پاور ہے انسان کی مائنڈ انلیمیٹڈ پاور ہے ہم مائنڈ سائنسز میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی کہا جاتے ہیں کہ انلیمیٹڈ پاور اور دکھا دے سکتے ہیں آپ کو کہ واقعی آپ ایک بہت بڑی طاقت ایک بہت بڑی فورس ہے تو اس صورت میں اگر آپ اور دین نے تو ہمیں بڑی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عشف المخلوقات بڑی طاقت سب سے سپر طاقت سپر طاقت اس کائنا تو پھر کوئی بھی مسئلہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہے حل ہو سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ حل ہونے کے قابل ہے لیکن کچھ موضوع کچھ چیزیں مسئلے شاید نہ بھی ہو زندگی میں تو آپ اتنا depend اس پہ نہ کرو کہ یہ میرے لئے اگر یہ حال نہیں ہوتا ہے تو کوئی فائدہ کسی چیز کے نہیں ہے اگر آپ سارے کچھ اسی کے سفورت کرتے ہیں اس چیز کے تو پھر تو ختم ہو گئے سب کچھ سفورت کرنے کا مطلب ہے کہ سب چیز اس پہ dependہ کی یہی تو صرف صرف اور صرف اور کوئی راستہ نہیں ہے لیکن وہ اگر آپ اس طرح سمجھتے بھی حاصل بھی ہو جاتے بعد میں اس چیز کے ساتھ عادی ہو جاتے ہیں انسان سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تھا بس بھول جاتے ہیں آگے اتنی مسائل آ جاتے ہیں آگے اتنی اچیومنس آ جاتے ہیں اتنی جو ہے حاصل کر لیتے ہیں انسان کہ وہ چیزیں اس مدم ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے جو ہم سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے یہ اگر نہ ہو جائے تو یہ بہت آپ سمجھتے تھے کہ یہ تو اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو تو پتہ نہیں کیا ہوگا صحیح زندگی چلے جائے گی ختم ہو جائیں گے یہ آج کل لوگ خوف کے بہت شکار ہیں انزائیٹی ٹپیشن ٹینشن یہ چیزیں جو آتے ہیں خوف سے بھی جنم لیتے ہیں یہ چیزیں کہ انہوں نے خوف ایسا ہے کہ کبھی تو بے جا خوف زندگی میں اس چیزیں ڈرتے ہیں جو جس کی حقیقت اتنی خاص نہیں ہے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے انسان کو ڈرنے بیچائے تھوڑا بہت لیکن وہ اتنا اپنے پر سوار کر لیتا ہے اس خوف کو کہ اس کے نہ تو دماغ کام کرتا ہے نہ ہاتھ پیر کوئی چیز صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں تو خوف جو ہے خوف کو بھی سمجھ لے اور اس کا حال ڈونڈ لو یہ ضرور سمجھ لے کہ یہ خوف ہے اس جس سے خوف ہے لیکن اس کا حال جب آپ ڈونڈیں گے تو ختم خوف بھی لگ جائے گا میں آپ کو کہتا ہوں ایک شخص ایک انسان سے ڈرتے ہیں بہت سارے ایک شخص ان سے ڈرتے ہیں تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سے جا کے ان سے فیس ٹو فیس کہتا ہے فیس ٹو فیس کیسے بھی سکتے ہیں اچھا یہ ممکن نہیں تو میں کہ تم آپ جا کے بیٹھو کوئی بات نہیں ایک بار جا کے کچھ نہ کہو بس بیٹھ جائے تھوڑا سا آرام سے بیٹھے ہم مسکرہ کہ تھوڑے سے بس کیسے میں آیا بس تھوڑے در کلے آپ جائے کہتا نہیں میں کہ آپ ضرور جائیں گے وعد میں گئے جب آیا تو وہ کہہ رہے تھے کئی تین چار آفتے سے مجھے اسے سے جو خوف تھا وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ کم ہو گئے صحیح ایٹی پرسنٹ کم ہو گئے صرف بیس فیصد رہ گئے میں کہہ اب جا کے ان سے اپنی جو آپ جس جس کے خوف ہے اس پہ بات کریں ان کے ساتھ صحیح ان پہ بات کریں تو جا کے وہ شخص ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ ان کے خوف سو فیصد دور ہو جاتے ہیں اگر کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوتے پھر بھی لیکن وہ خوف دور ہو جاتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتے لیکن مسئلہ اب پہلے سی تقریباً سیونٹی پرسنٹ ستر فیصد حل ہونے کے مراحل میں صحیح پہلے سی جو بلکل بند تھے سب کچھ لیکن سیونٹی پرسنٹ حل ہونے کے مراحل میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شاہ صاحب سے ملنا ہی نہیں چاہتے یا وہ آپ کو بلکل یا وہ ایک برا رخ دیتے ہیں یا کوئی وہ ایکشن میں آ جاتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ان دونوں کے درمیان تھا ایسا کہ وہ صرف ایک دوسرے سے چھوٹے پوٹے گئے براہٹ تھے بلے آپ نے سامنے بیٹھے تھے تو اس کے بعد یہ نقصان ان کو بھی تھا ان کو بھی تھا اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ دشمن سمجھتا وہ اس کو دشمن سمجھتا ہے اور دونوں مل نہیں سکتے تھے دونوں بیٹھ نہیں سکتے تھے اور ایک دوسرا سے در خوف اتنا زیادہ کہ وہ خود بھی اپنے سیکوریٹی رکھتے وہ دوسرا بھی رکھتے کہ یہ ضرور مجھے نقصان پنچائیں سہے تو میں نے اس طرح کہا دیا بلکہ میں نے ان کو ایک دن یہ بھی کہا تھا کہ آپ اگر آپ نہیں جا سکتا ہے کہ خوف بہت زیادہ ہے تو آپ چہرہ بادل کی جائیں تو بھی صحیح اگر جائیں ضرور ان کے سامنے ضرور بیٹھیں